بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے میمبرز میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علف کچن میں جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں لاہور انارکلی کے بہت ہی مشہور بٹ کے مٹن چنے ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور ان کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اس میں کچھ ٹپس این ٹرکس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو لازمی فل واش کرنا ہے آئیے چلتے ہیں اور جلدی سے مٹن چنے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ مٹن چنے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے مٹن کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ ایک کلو مٹن لے لیا ہے یہ میرے پاس جو ران ہوتی ہے اس کا گوشت ہے اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کے بڑے بڑے پیسز کٹ کروا لیے تھے کیونکہ نورملی جب ہم مٹن چنے باہر سے کھاتے ہیں تو اس میں جو گوشت کے پیسز ہوتے ہیں وہ تھوڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک اور ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہم اس میں حلدی پاوڈر شامل کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم گوشت کو کک کرنے کے لئے رکھیں گے تو پریشر ککر میں سے پانی جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں دو لیٹر کے جتنا پانی شامل کریں گے کیونکہ ہمیں ان چنوں کو بنانے کے لئے یخنی کی ضرورت بھی ہے تو اس طرح گوشت بھی کر جائے گا اور ہمارے پاس یخنی بھی آ جائے گی اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک سے دو کھانے کے چمچ کے جتنا کوکنگ آئل اور اس کو ہم نے کور کرنا ہے پریشر ککر کو بند کرنا ہے اور بند کر کے ہم نے اس کو کک کر لینا ہے تو یہاں پہ بیس منٹ لگے تھے گوشت کو اچھی طرح سے گلنے کے لیے تو یہاں پہ ہم اس کو میڈیم فلیم پہ کک کرتے ہیں بیس منٹ کے لیے اور ملتے ہیں آپ سے بیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ابھی ہم چنوں کو کک کریں گے بوائل کریں گے تو اس کے لیے میں نے پانچ سو گرام کے جتنے سفید چنے لے لیے تھے اور ان چنوں کو میں نے آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے پانی میں بھگھو کے رکھ دیا تھا اور ابھی میں نے ان کا پانی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ کر دیا تھا اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا اور یہ میٹھا سوڈا لگانے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے کرنا ہے مکس اور مکس کر کے ہم نے دس منٹ کے لیے اس کو رکھ دینا ہے اور ملتے ہیں پھر آپ سے دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چنوں کو ہم نے بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا لگا کے دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور ابھی ہم ان کو اچھے سے واش کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم چنوں کو بھی کریں گے تو اس کے لیے میں نے چنیں شامل کر دینے ہیں ایک پریشر ککر میں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں ایک کپ کے جتنی مسور کی جو لال دال ہوتی ہے وہ شامل کر دینی ہے اس کو میں نے پانی میں نہیں بھی گویا تھا جسٹ میں نے اس کو واش کر لیا ہے اور یہ ہم نے چنوں میں شامل کر دینی ہے اس سے گریوی جو ہے وہ بہت ہی ٹھک اور گاڑی بنتی ہے عمومہ جب بھی ہم لوگ بازار سے چنیں کھاتے ہیں تو اس میں گریوی جو ہے وہ بہت اچھی خاصی گاڑی ہوتی ہے وہ اسی دال کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں ایک لیٹر کے جتنا پانی شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے چنوں کو بعد میں یخنی میں کپ کرنا ہے اس لیے ہمیں اس کا ایکسرا پانی نہیں چاہیے تو جسٹ ہم نے اس میں ایک لیٹر کے جتنا پانی شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس میں بھی ایک چائے کے چمچ کے جتنا نمک شامل کرنا ہے اور نمک شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ایک مرتبہ نکس کر لیں گے اور نکس کرنے کے بعد ہم اس کو بھی کریں گے بند اور اس کو بھی ہم نے 20 سے 25 منٹ کے لیے یا اتنا کو کرنا ہے کہ چنیں ہمارے بہت اچھے سے گل جائیں تو یہاں پہ اس کو بھی ہم لوگ رکھ دیتے ہیں اور اب ہم اس کے لیے جو ایک خاص مسالہ ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ مسالہ بنانے کے لیے ہم نے ایک عدد گرائنڈر جار لینا ہے اور اس میں شامل کر دینا ہے ایک عدد دارچنی کا بڑا ٹکڑا میرے پاس چھوٹے والے تھے تو میں زیادہ استعمال کر رہا ہوں دو عدد بڑی الائچی شامل کریں گے پانچ عدد سبز الائچی شامل کریں گے ایک چھوٹا ٹکڑا ہم نے اس میں جائفل کا شامل کر دینا ہے اور ایک چھائے کے چمچ کے جتنی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے جواتری آٹھ عدد ہم اس میں لانگ شامل کریں گے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے اس میں بادیان خطائی یعنی کہ سٹار انیز کا شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چھائے کا چمچ ہم نے اس میں گرم سالہ پاوڈر شامل کر دینا ہے اور ایک چھائے کا چمچ ہم نے اس میں نمک شامل کر دینا ہے کیونکہ گوشت میں اور چنوں میں بھی ہم نے نمک شامل کیا ہوا ہے اور ایک چائے کا چمچ ہی ہم نے اس میں لال مرچ کا پاوڈر شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ان تمام چیزوں کو ہم نے باریک پیس کے ان کا پاوڈر بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے جو خاص مسالہ تھا وہ ہم نے پیس لیا ہے ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا گوشت جو ہے وہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اور یہاں پہ گوشت کو میں نے سیپرٹ کر لیا ہے اور اس کی جو یخنی ہے وہ ہم نے سیپرٹ ایک جگ میں نکال لی ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا تو یہاں پہ اس کو بھی ہم رکھ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے چنے جو تھے وہ بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں کک ہو چکے ہیں اور دیکھیں پانی بھی سارا اسی میں خوشک ہو چکا ہے تو آپ نے بھی چنوں کو اتنا ہی گلانا ہے ورنہ چنے آپ کے اچھے نہیں بنیں گے تو یہاں پہ اس کو بھی کرتے ہیں سائیڈ پہ اور بقاعدہ اب مٹن چنے بنانا شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم لے کے ایک پین اور پین میں شامل کر دیں گے ڈیڑھ کپ کے جتنا کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک بڑی پیاز اور ایک چھوٹی پیاز بریک سلائس میں کٹ کر کے وہ شامل کر دینی ہے اور یہاں پہ ہم نے پیاز کو میڈیو فلیم پہ لائٹ گولڈن ہو جانے تک فرائی کر لینا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسٹیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں دیجئے یہاں پہ ہماری پیاز جو ہے وہ بہت خوبصورت سی لائٹ براؤن ہو چکی ہے ہم نے اس کو اتنا ہی کوک کرنا ہے اور ابھی اس سٹیج پہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک کھانے کا چمچ ادھرکا پیسٹ اور ایک کھانے کا چمچ لیسن کا پیسٹ اور یہاں پہ ادھرک اور لیسن کے پیسٹ کو بھی ہم نے دو منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں ایک کپ کے جتنا پانی شامل کریں گے اور پانی شامل کر کے ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور کور کر کے پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس کو میڈیو فلم پہ کک کرنا ہے تاکہ جو اس میں پیاز ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور بعد میں اس کو میش کرنا آسان ہوگا تو یہاں پہ اس کو کوک ہونے دیتے ہیں اور منتیں ہیں پھر آپ سے پانچ منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پیاز کو ہم نے پانی ڈالنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے کوک کر لیا تھا اور پیاز ہمارا کافی حد تک سوفٹ ہو چکا ہے اور ابھی یہاں پہ اس ٹیج پہ ہم نے اس میں مسالہ شامل کر دینا ہے جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اور مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کی دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھنائی کر لینی ہے اور یہاں پہ مسالہ جات کی دو منٹ کے لیے بھنائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے بوائل کیا ہوا مٹن اور مٹن شامل کر کے ہم نے اس کو کم سے کم دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کی بھی بھنائی کر لینی ہے تو یہاں پہ ہم گوشت کی مٹن کی بھنائی کر لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے دس منٹ کے بعد اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے دس منٹ کے لیے گوشت کی اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہے اور دیکھیں پیاز بھی اچھی طرح سے اسی میں میش ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ ہم نے فلیم کو کر دینا ہے بلکل لو پہ اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے آدھا کپ کے جتنا دہی جب بھی آپ سالن میں دہی شامل کریں تو فلیم کو بلکل لو کر دیجئے گا ورنہ دہی جو ہے وہ کرڈل ہو جائے گا دانہ بن جائے گا اور گریوی جو ہے وہ سموت نہیں بنے گی اور یہاں پہ دہی شامل کر کے ہم نے اس سے دو منٹ کے لیے اس کو بلکل لو فلیم پہ ہی کو کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے میڈیم فلیم پہ اس کو اتنا کو کرنا ہے کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ گوشت کی بنائی ہم نے کر لی ہے دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ابلے ہوئے چنیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں جو مٹن کی یخنی تھی وہ بھی شامل کر دینی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو بھی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم پہ کو کرنا ہے تاکہ یخنی جو ہے وہ اچھے سے پک جائے اور کافی حد تک ہمارے چنیں بھی گاڑے ہو جائیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے انہی چنوں میں سے آدھا کپ کے جتنے چنیں لیے تھے اور ان کا پیسٹ بنا کے وہ بھی بعد میں اس میں شامل کر دیا تھا یہاں پہ ان چنوں کو کھونے دیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے بیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چنوں کو ہم نے بیس منٹ کے لیے کھ کر لیا تھا اور چنیں ہماری ریکوارمنٹ کے مطابق گاڑے ہو چکے ہیں اور ابھی یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ کے جتنی موٹی کٹی ہی کالی میرچ تو آپ نے اس میں موٹی کٹی ہوئی کالی میرچ کا استعمال ہی کرنا ہے اگر آپ اس میں کالی میرچ کا پاوڈر شامل کریں گے تو جو چنیں ہیں وہ بلکل کالے ہو جائیں گے اور یہاں پہ کالی میرچ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے کر لیا ہے مکس اور مکس کر کے ہم نے اس کو ڈکن دے کے سائیڈ پہ رکھنا ہے اور ابھی ہم اس کی جو تری ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں کیونکہ رسٹورانٹس میں جتنے بھی چنیں وغیرہ بنتے ہیں وہ اس کی سیپرٹ علیدہ سے تری بنا کے رکھتے ہیں تو یہاں پہ تری بنانے کے لیے ہم نے ایک پین لیا ہے اور پین میں شامل کر دینا ہے ایک سے ڈیرڈ کپ کے جتنا کوکنگ آئل اور جب کوکنگ آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ایک چائے کے چمچ کے جتنی لال مرچ کا پاوڈر شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ لال مرچ کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کی فلیم بند کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ کک نہیں کرنا ورنہ جو لال مرچ کا پاوڈر ہے وہ جل جائے گا اور تری جو ہے وہ کالی ہو جائے گی تو یہاں پہ ہماری تری تیار ہے ابھی ہم ان کو ڈال دیتے ہیں چنوں کے اوپر اور چنوں کے اوپر ڈالنے کے بعد ہم اس کو دو منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارے جو مٹن چنے ہیں وہ بن کے بلکل ریڈی ہیں ماشاءاللہ آپ ان کی لک چیک کریں اور ان کی تھکنس چیک کریں بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہم لوگ بازار سے لے کر آئے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم ان چنوں کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ چنوں کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے ایک سٹیل کے بال میں یا پلیٹ میں جس طرح ریسٹورانٹس میں ہم لوگ جا کے کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ لوگ چنوں کی جو ہے وہ تکنس دیکھیں کتنے گاڑے چنے ہیں اور ماشاءاللہ آپ ان کی لک چیک کریں اور یہاں پہ چنے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے جو مٹن کے پیسز تھے یہ مچھلی کا پیس ہے اور ایک دوسری بوٹی میں رکھوں گا اور یہاں پہ گوشت ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو تری تھی وہ ڈال دینی ہے اور یہاں پہ اب ہم اس کو گارنش کریں گے تھوڑی سی کٹی ہی کالی مرچ اور کٹے ہوئے زیرے کے ساتھ کیونکہ ریسٹورانٹس میں اسی طرح مٹن چنوں کو یا چنوں کو سرک کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزدار زبردست سے ہمارے مٹن چنیں بن کے بلکل ریڈی ہیں اور آپ اس ریسٹی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ہی علف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے میمبرز میں ہوں ولید رضا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علف کچن میں جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز آج ہم لوگ علف کچن میں بنانے جا رہے ہیں لاہور کے بہت ہی مشہور استاد موتا جی کے چنیں میں نے یہ چنیں پہلے لاہور سے مگوائے تھے ان کو پہلے میں نے خود ٹرائی کیا اور اس کے بعد میں نے کافی ریسرچ کے بعد کافی غور کرنے کے بعد میں نے یہ ریسپی بنائی اور آج آپ لوگوں کے ساتھ بلکل ایک اتھینٹیک اور اصلی ریسپی لے کے حاضر ہوا ہوں اور اس ریسپی میں میں تمام ٹپس این ٹرکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ استاد موتا جی کے چنیں کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور ان کو بنانے کے لیے کیا ایک خاص ٹیکنیک ہے آئے چلتے ہیں اور بینہ کوئی تیر کیے استاد موتا جی کے چنیں بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ چنیں بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے چنوں کو بگھو لینا ہے اچھی طرح سے ابھی آپ نے چنیں لینے ہیں آپ نے بلکل جو چھوٹے والے چنیں ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ نے یہ والے چنیں استعمال کرنے ہیں اور چنیں لے کے آپ نے ان کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اور ابھی یہاں پہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک چائے کا چمچ میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر آپ نے اس میں بلکل بھی شامل نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے اور پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے کم سے کم آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے تو میں یہاں پہ اس کو آور نائٹ بھگو کے رکھوں گا تو ملتے ہیں پھر آپ سے اگلی صبح جب ہم ان کو کوک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ چنوں کو ہم نے کم سے کم جو ہے وہ آٹھ سے دس گھنٹوں کے لیے بھگو لیا تھا اور چنیں جو ہے جی تھوڑے سے پھول کے موٹے ہو چکے ہیں اور ابھی ہم ان چنوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے تاکہ ان میں جو ہم لوگوں نے میٹھا سوڈا یا بیکن سوڈا شامل کیا تھا وہ نکل جائے تو اچھی طرح سے ہم ان کو واش کر لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے بعد میں تو یہاں پہ چنوں کو واش کر کے ہم ڈال دیں گے ایک پریشر ککر میں اگر آپ پریشر ککر میں ان کو نہیں کک کرنا چاہتے بوائل کرنا چاہتے تو آپ سمپل پین میں یا کڑاہی میں یا پتیلی میں بھی ان کو بوائل کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ ٹائم لگے گا اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چوتھائی کپ دال مسور تو میں نے دال مسور کو بھی کم سے کم تین سے چار گھنٹے پہلے پانی میں بھی گھو دیا تھا اور دیکھیں یہ کھول کے کتنی زیادہ ہو گئی ہے یہ لازمی شامل کیجئے گا کیونکہ میں نے جو چنے کھائے تھے اور جو چنے عمومن ریسٹورنٹس میں بنایا جاتے ہیں ان میں گریوی کو تھوڑا گاڑا کرنے کے لیے دال مسور کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے چھے عدد سبز الائچی تین عدد بڑی الائچی یا کالی الائچی دوڑ تارچینی کے ٹکڑے چھے عدد لانگ دو بادیان کے پھول اور ایک چائے کا چمچ ثابت کالی میرچے اور ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں دو لیٹر پانی شامل کر دینا ہے اور ایک کھانے کا چمچ آئل یا گھی شامل کریں گے کیونکہ جب آپ پریشر ککر کو چولے پہ رکھیں گے ان کو کک کریں گے تو جب اس میں بوائل آئے گا تو چنے جو ہیں وہ اچھے سے کک ہو جائے گے گل جائیں گے اور یہ اُبل کے پریشر ککر سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے ورنہ پریشر ککر آپ کا بلاوسٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پہ ابھی ان کو کریں گے میکس اور میکس کر کے ہم نے پریشر ککر کو بند کرنا ہے اور میڈیا فلیم پہ ہم نے سیٹی چلنے کے بعد دس منٹ کو کر لینا ہے تو یہاں پہ میرے چنے جو تھے وہ دس منٹ میں بلکل اچھے سے گل جئے تھے بوائل ہو گئے تھے آپ اپنے حساب سے ٹائم کو مینج کر لیجئے گا تو ملتے ہیں پھر آپ سے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد تو چنے ہم نے اُبلنے کے لیے رکھ دی ہیں ابھی یہاں پہ اس کی گریوی کے لیے ہم نے ایک پین میں پانی کو اُبال لینا ہے اور اس میں شامل کر دینی ہے چار عدد سبز میرچے تین چھوٹے ٹکڑے یا ایک بڑا ٹکڑا ادھرکا بارہ سے چودہ عدد لحسن کے جوے اور ایک بڑی پیاز کو موٹا موٹا سا کاٹ کے وہ شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور کور کر کے میڈیو فلیم پہ دس منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے تاکہ یہاں پہ ہمارے جو تمام ویجیٹیبلز ہیں یہ اچھے سے گل جائیں تو ملتے ہیں پھر آپ سے دس منٹ کے بعد جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہاں پہ ہم نے پیاز ادھرک لحسن سبز میرچوں کو اچھی طرح سے دس منٹ کے لیے بوائل کر لیا ہے ابھی ہم اس کی فلیم کریں گے بند اور اس کو ایک سو ٹرینر میں نکال لیں گے تو یہاں پہ پیاز ادھرک لحسن اور سبز میرچوں کو پانی سے نکال کے ہم نے ایک بلینڈر جھک میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم اس میں آتا کپ کے جتنا پانی شامل کریں گے اور پانی شامل کر کے ہم نے ان کو بالکل بریک جو ہے وہ پیسٹ لینا ہے پیسٹ بنا لینا ہے تو یہاں پہ چنوں کو کک کریں گے تو کک کرنے کے لیے میں نے ایک پین میں شامل کر دینا ہے ڈیڑھ کپ کے جتنا گھی یا آئل میں یہاں پہ ان کو گھی میں بناوں گا اور اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے یا آپ ان کو آئل میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں پیاز ادھرک لحسن اور سبز میرچوں کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ بھی ڈال دینا ہے اور یہاں پہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے میڈیو فلیم پہ دس منٹ کے لیے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کپ کر لینا ہے تاکہ جو پیاز کا کچھا پان تھا وہ اچھے طرح سے ختم ہو جائے اور پیاز ہمارا اچھے سے کپ ہو جائے اور یہ ہلکا سا براؤن بھی ہو جائے تو میرچ ہے ابھی آپ سے دس منٹ کے بعد تو یہاں پہ ہم نے پیاز ادھرک لحسن اور سبز میرچوں کے پیسٹ کو اچھی طرح سے کپ کر لیا ہے اور ابھی ہم اس میں دو کھانے کے چمچ کے جتنا پانی شامل کریں گے تاکہ جب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے تو وہ جلے نہیں اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال میرچ یا ریڈ چیلی فلیکس دو چائے کے چمچ زیرا پاودر اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے دھنیا پاودر اور یہاں پہ ان مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے مزید دس منٹ کے لیے کپ کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے کیونکہ یہاں پہ بھنائی کا عمل سب سے اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کی بھنائی اچھی ہوگی گریوی اچھی ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کے چنے بھی بہت اچھے کپ ہوں گے تو ملتی ہے پھر آپ سے دس منٹ کے بعد اور یہاں پہ دس منٹ کے لیے ہم نے مسالہ جات کو اچھے سے کپ کر لیا ہے بھول لیا ہے اور ابھی ہم اس میں شامل کریں گے اپلے ہوئے چنے تو چنوں میں جو ہم نے پانی ڈال کے بوائل کیا تھا وہ پانی سویت ہی ہم نے اس میں چنے شامل کرنے ہیں کیونکہ پانی کو آپ نے بلکل بھی پھینکنا نہیں ہے زائع نہیں کرنا ہے اور دیکھیں چنے ہمارے کتنی اچھے سے زبردست سے بوائل ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے چنوں کا پیسٹ شامل کر دینا ہے تو میں نے انہی اپلے ہوئے چنوں میں سے ایک کپ چنے لے کے ان میں آدھا کپ پانی شامل کر کے ان کو بھی پیسٹ بنا لیا تھا گرائنڈ کر لیا تھا یہ شامل کر دیں گے اور ابھی یہاں پہ ہم نے ان چنوں کو میکس کر لینا ہے اور میکس کر کے ابھی ہم کور کریں گے اور کور کر کے دس منٹ کے لیے ہم نے ان کو میڈیا فلیم پہ کپ کر لینا ہے تاکہ چنے جو ہے وہ اچھے سے مسالہ ذات کو جذب کر لیں اور سارے فلیور جو ہیں مسالوں کے وہ چنوں میں آ جائیں تو ملتے ہیں پھر آپ سے دس منٹ کے بعد جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہاں پہ چنوں کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے آدھی چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہم نے اس میں موٹی کھوٹی ہوئی کالی مرچ شامل کرنی ہے ایک بات یاد رکھے گا کالی مرچ کا پاوڈر کبھی بھی مت استعمال کیجئے گا اس سے چنوں کا سالن بلکل کالا ہو جائے گا تو موٹی فریش کھوٹ کے آپ نے کالی مرچیں اس میں شامل کرنی ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم ان کو کریں گے میکس اور میکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور دوبارہ سے دس منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلیم پہ ہم نے ان کو رکھ دینا ہے تاکہ ہم نے اس میں جو گرم مسالہ پاوڈر اور کھوٹی ہوئی کالی مرچے شامل کی ہیں ان کا بھی اچھا سا فلیور چنوں میں نکل آئے تو ملتے ہیں پھر آپ سے دس منٹ کے بعد تو یہاں پہ الحمدللہ 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 ہمارے جو چنے ہیں استاد موتا جی کی ریسٹی والے چنے وہ بان کے بلکل ریڈی ہیں اور ابھی تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھیں ان کی نہ کوئی شکل ہے نہ رنگ ہے نہ روپ ہے تو چنے ایسے ہی بنائے جاتے ہیں ابھی ہم اس کے لیے تری تیار کریں گے کیونکہ آپ دیکھیں گے یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ ریسٹورنٹس میں چنے لینے جاتے ہیں تو انہوں نے سیپرٹ باول میں یا برتن میں تری ڈال کے رکھی ہوتی ہے دو چنے ڈالنے کے بعد ان کے اوپر وہ تھوڑی سی تری بھی ڈال دیتے ہیں ابھی یہاں پہ ہم چنوں کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کے لیے تری بنانا شروع کرتے ہیں تو تری بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں ڈال دینا ہے آدھا کپ کے جتنا آئل یا گھی تو میں یہاں پہ گھی کا استعمال کر رہا ہوں آپ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور جب یہاں پہ آئل یا گھی ہلکا سا میلٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے ایک چائے کا چمچ لال میرچ کا پاورڈر اور لال میرچ کا پاورڈر شامل کرنے کے بعد ہم نے ان کو بلکل میٹیم لو فلیم پہ ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے گک کر لینا ہے تاکہ جو اس لال میرچ پاورڈر کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور مارے پاس ایک اچھی سی تری آ جائے ایک باہر یہاں رکھیں کہ آپ نے ان کو بلکل بھی جلانا نہیں ہے ورنہ تری جو ہیں وہ کالی ہو جائے گی تو جب بھی آپ کوئی دال بناتے ہیں چنے بناتے ہیں یا کڑی بناتے ہیں تو اس میں تری نہیں آتی تو آپ سیم اسی طریقے سے تری بنا کے اس پہ ڈال سکتے ہیں جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہاں پہ ہماری جو تری ہے وہ بند کے بالکل ریڈی ہے ابھی ہم اس کی فلیم کرتے ہیں بند اور اس کو ایک برتن میں یا باول میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے چنوں کو سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے اور دیکھیں ابھی لک ان کی ابھی دیکھیں اور یہاں پہ ابھی ہم ان کے اوپر تری ڈالیں گے تو جتنی تری آپ کو پسند ہو اتنی ہی تری آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تری ڈالنے کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا جو ہے یہ کتنی زبردست چنوں کی لک نکل کے آئی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹے باول میں بھی چنیں نکالے ہیں اور اس میں بھی ہم جو ہے وہ تری شامل کریں گے تو یہ دیکھیں تری ڈالنے کے بعد چنوں کی کتنی زبردست لک نکل آتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے استاد موتا جی لاہور کے بہت ہی مشہور چنے بن کے بلکل ریڈی ہیں اور جب آپ ان کو ٹرائی کریں گے تو بلیو می آپ کہیں گے اگر تو آپ نے لاہور کے وہ چنے کھائے ہوئے ہیں تو آپ کہیں گے کہ واقعی میں وہی زبردست چنے بن کے ریڈی ہوئے ہیں تو آپ میری اس ریسپی کو سوٹ ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک دینا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علیف کچن سے ولید رزا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے میمبرز میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز آج ہم لوگ بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزیدار ریسٹورنٹ سٹائل کھوئے والے چینے ان کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے لیکن یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ ان کو بنائیں گے تو بیلیف می آپ ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو لازمی گھر میں بنایا کریں گے آیا جلتے ہیں اور جلدی سے کھوئے والے چینے بنانا شروع کرتے ہیں تو کھوئے والے چینے بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے چنوں کو سو کر لینا ہے پانی میں بھی گھو دینا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک باول میں پانسو گرام کے جتنے سوفید چینے لے لیے ہیں اور ہمیشہ آپ نے جب بھی چینے بنانے ہیں تو اس کے لیے یہ جو چھوٹے والے چینے ہوتے ہیں آپ نے انہی کا استعمال کرنا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ان چنوں میں شامل کر دینا ہے ایک چائے کا چمچ میٹھا سوڈا یا سوڈا بائی کارب اور یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی اور پانی شامل کر کے چنے ہمارے اچھے سے سوک ہو جائیں پھول جائیں تو یہاں پہ ہم ان چنوں کو رکھ دیتے ہیں اور ملتے ہیں پھر آپ سے چھے سے آٹھ گھنٹوں کے بعد جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہ دیکھیں یہاں پہ چنوں کو میں نے چھے سے سات گھنٹوں تک بھی گھو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے چھے سے سات مرتبہ اچھی طرح انہیں پانی سے واش کر لیا تھا تاکہ ہم نے انہیں جو میٹھا سوڈا یعنی کہ سوڈا بائی کارب شامل کیا تھا وہ اچھی طرح سے نکل جائے تو یہاں پہ چنوں کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا ابھی ہم ان کو کوک کریں گے تو یہاں پہ ہم نے یہ چنے شامل کر دینی ہے ایک پریشر کوکر میں اور چنے شامل کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے ثابت گرہ مسالے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے چھے سے سات عدد سبز الائچی تین عدد کالی الائچی دس عدد لانگ اور تین بڑے ٹکڑے یا تین سے چار چھوٹے ٹکڑے ہم اس میں دارچینی کے شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور دو لیٹر کی جتنا ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے اور دو کھانے کے چمچ ہم اس میں آئل شامل کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب اس میں پریشر بنے گا تو پریشر کوکر کے جو پانی وغیرہ ہے وہ وسل کے تروں پاہر نہیں آئے گا تو یہاں پہ ابھی ہم پریشر کوکر کو کریں گے بند اور بند کر کے ہم نے سیٹی چلنے کے بعد بیس منٹ کے لیے ان چنوں کو کوک کر لینا ہے تاکہ چنیں ہمارے اچھے سے گل جائیں تو یہاں پہ چنوں کو ہم کوک کر لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے بیس منٹ کے بعد جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز جب تک چنیں بوائل ہوتے ہیں تب تک ہم اس کی گریوی کے لیے کچھ چیزوں کو بوائل کریں گے اس کے لیے میں نے پین میں پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پانی گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ چار عدد چھوٹے ٹکڑے عد رکھے ایک موٹھی بر کے لہسن کی اگر آپ کے پاس بڑے والے لہسن کے جوے ہیں تو آپ آٹھ سے دس عدد شامل کر دیجئے گا میرے پاس چھوٹے والے دیسی لہسن تھا اس لیے میں موٹھی بر کے یہ شامل کروں گا اور چھے عدد سبز میرچے شامل کریں گے اور ایک عدد بڑی پیاز ہم نے اس میں موٹی موٹی کاٹ کے وہ شامل کر دینی ہے اور یہاں پہ دس منٹ کے لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے یہاں پہ ان کو بوائل لیتے ہیں اور ملتے ہیں پھر آپ سے دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پیاز ادرک لہسن اور سبز میرچوں کو دس منٹ کے لیے بوائل کر لیا تھا ابھی ہم اس کی فلیم کریں گے بند اور اس کو ہم ایک بلینڈر جگ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو ایک جو ہنڈ بلینڈر کا جگ ہوتا ہے اس میں نکال لیا ہے اور ابھی یہاں پہ ہم اس میں ایک چوتھائی کپ کے جتنا پانی شامل کریں گے اور پانی شامل کر کے ہم نے ان کا پیسٹ بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پیاز ادرک لہسن اور سبز میرچوں کا پیسٹ بنا لیا ہے ابھی ہم اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ چنے بھی ہمارے بہت اچھے سے کوک ہو چکے تھے گل چکے تھے اور ان کو میں نے اس طرح ایک باول میں نکال لیا ہے اور اس کا یہ جو پانی ہے آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا ڈرین نہیں کرنا ہم نے اسی پانی کو استعمال کرتے ہوئے چنے کوک کرنے ہیں اور ان چنوں کے اندر ہم نے جتنا بھی ثابت گرہ مسالہ شامل کیا تھا وہ میں نے اس طرح ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے کیونکہ ان مسالوں کا جتنا بھی فلیور تھا وہ چنوں میں نکل چکا ہے ابھی ہم جب ان کو سالن میں استعمال کریں گے تو سم ٹائم سبز الائچی یا دارچینی یا لانگ مو میں آ جاتا ہے تو اس سے جو سالن کا مزہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے آپ کی مرضی ہے لیکن میں ہمیشہ ان کو نکال دیتا ہوتا ہوں تو یہاں پہ ابھی ہم ایک پین لیں گے اور پین میں شامل کر دیں گے دو کپ کے جتنا کوکنگ آئل کیونکہ اگر آپ کمرشلی چنے بنانا چاہتے ہیں یا ریسٹورنٹ سٹائل چنے بنانا چاہتے ہیں تو جتنے چنے ہوتے ہیں اتنا ہی ان میں گھیہ آئل کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آئل شامل کرنے کے بعد ہم نے جو پیاس ازرک لیسون اور سبز میرچوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے شامل کر دینا ہے اور یہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو میڈیو فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے کک کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پہ ہم اس کو کک ہونے دیتے ہیں اور تب تک ہم لوگ جو ہے وہ تو یہاں پہ جو چنے میں نے بوائل کیے تھے انہی چنوں میں سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کے جتنے چنے میں نے اس بلینڈر میں نکال لیے ہیں اور اسی میں سے تھوڑا سا پانی بھی میں نے نکال لیا ہے ابھی ہم نے ان چنوں کو بلینڈ کر کے ان کا پیسٹ بنا لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چنوں کے اندر بہت ہی اچھی سی ایک رچ سی گریوی جو کمرشل ہم لوگ ریسٹورانٹ سٹائل چنوں میں دیکھتے ہیں وہ آ جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیسٹ بھی ریڈی ہے ابھی چلتے ہیں ہم لوگ مسالے کی طرف تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا جو پیسٹ تھا پیاد ادرک ریسن اور سبز مرچوں کا وہ اچھے سے بھون چکا ہے بھونائی ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں دو کھانے کے چمچ کے جتنا پانی شامل کریں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ سوفیز زیرہ شامل کریں گے اور ایک کھانے کا چمچ ہی ہم نے اس میں دھنیا پاورڈر شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان مسالوں کو پانچ منٹ کے لیے مزید کپ کر لینا ہے تاکہ ان کی اچھے سے بھونائی ہو جائے نمک ہم اس میں شامل نہیں کریں گے کیونکہ چنے بوائل کرتے وقت ہم نے ان میں نمک شامل کر دیا تھا جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہاں پہ ہم نے مسالہ جاز شامل کر کے مسالے کی تڑکے کی اچھے سے بھونائی کر لی ہے اور دیکھیں آئل جو ہے وہ کافی اوپر آ چکا ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ جتنا بھی آئل ہے اس کو ہم نے کسی بھی علیدہ باول میں نکال لینا ہے اور اس آئل کو ہم ضرور انڈ پہ استعمال کریں گے اس کو کس طرح سے ہم نے استعمال کرنا ہے اور کیوں استعمال کرنا ہے یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو سکم مت کیجئے گا ساری ویڈیو کو این تک لازمی دیکھئے گا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے سارا آئل نکال لیا ہے ابھی ہم نے جو چنوں کا پیسٹ بنایا تھا وہ پیسٹ ہم نے اس مسالے میں شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور مکس کر لینے کے بعد ہم نے جو چنیں بوائل کیے تھے وہ ہم نے پانی سمیت ہی اس میں ڈال دینے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو کور کریں گے اور کور کر کے ہم نے میڈیوم فلیم پہ دس منٹ کے لیے ان کو کک کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کک کھونے دیتے ہیں اور ملتے ہیں پھر آپ سے دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چنوں کو کک ہوتے ہوئے پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے تھے اور ابھی یہاں پہ ہم اس میں کھوئے کا ایفیکٹ دینے کے لیے ہم نے ایک کپ کے جتنا اس میں فل کریم ملک شامل کر دینا ہے تو یہاں پہ دودھ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور کور کر کے مزید ہم لوگوں نے دس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پہ کک کر لینا ہے تاکہ جو اس میں پانی تھا جو دودھ تھا وہ بھی تھوڑا سا کک ہو جائے اور اس میں کھوئے والا جو ٹیکچر ہے جو ٹیسٹ ہے وہ نکل آئے ملتے ہیں پھر آپ سے دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چنوں کو کپ ہوتے ہوئے مزید دس منٹ ہو چکے تھے ابھی یہاں پہ ہم اس میں ایک دو چیزیں مزید شامل کریں گے اور یہاں پہ ہم نے اس میں ایک کھانے کا چمچ موٹی کٹی کے کالی مرچ شامل کر دینی ہے کالی مرچ کا پاورڈر مت شامل کیجئے گا اس سے جو سالن ہے اس کا کلر کالا ہو جائے گا بلیک ہو جائے گا اس لئے موٹی کٹی ہوئی جو کالی مرچ ہے وہ ہی استعمال کیجئے گا اور دو چائے کے چمچ ہم اس میں گرہ مسالہ پاورڈر شامل کریں گے اور یہاں پہ ابھی ہم نے جو آئل نکال کے باول میں رکھا تھا وہ آئل ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی پانچ سے چھے عدد ہم نے ثابت سبز مرچیں بھی اس میں شامل کر دینی ہے اور یہاں پہ ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کر کے کور کریں گے اور کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ہم نے میڈیم لو فلیم پہ چنوں کو کک ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تو میڈیتے ہیں پھر آپ سے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ الحمدللہ 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 ہمارے جو کھوئے والے چنیں ہیں وہ بند کے بالکل ریڈی ہیں ماشاء اللہ آپ اس کی لک دیکھیں اور یہاں پہ ابھی ہم اس کی فلیم کریں گے بند اور ان کو ڈی شاوٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ میں ان کو جو کمرشلی جس طرح سرف کیا جاتا ہے اس طرح کے باول میں میں چنوں کو سرف کروں گا اور ماشاء اللہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ان چنوں کو ایک مرتبہ میرے کہنے پہ لازمی ٹرائی کیجئے گا بلیف بھی آپ ہر بار اسی طریقے سے چنیں بنایا کریں گے تو یہ دیکھیں جیسے چنیں شامل کرنے کے بعد اب جو ہم نے اس کے اوپر تری تھی یا آئل تھا وہ ہلکا سا شامل کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ ہمارے کھوئے والے چنیں بن کے بالکل ریڈی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی یقین پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں ولید رضا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل الیف کچن میں میرے پیارے پیارے دوستو آج ہم لوگ الیف کچن میں بنانے جار ہیں بہت ہی مشہور گوگا نکیبیا کے مورگ چنے تو اس کے دو تین سٹیپس ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو بلید می آپ بھی بہت اچھے چنے بنانا سیکھ جائیں گے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گوگا نکیبیا کے مشہور چنے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ان کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو گوگا نکیبیا کے مورگ چنے بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم چنے بائل کریں گے ہم ایک پریشر ککر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے پانچ سو گرام سفید چنے یہ میں نے پانچ سو گرام چنے لے کر رات کو ان کو پانی میں بھگو دیا تھا اور صبح میں نے اس کا پانی چینج کیا اور پانی چینج کرنے کے بعد میں نے اس کو دو چائے کے چمچ میٹھا سوڈا لگا کر میں نے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر ان کو پندرہ منٹ کے بعد اچھی طرح پانی سے واش کر لیا اور یہ میں نے پریشر ککر میں ڈال دیا سفید چنے دو لیٹر پانی اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ نمک اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ کے جتنا کوٹنگ آئل اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ پریشر ککر چولے پر رکھیں گے تو پانی جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا کیونکہ ہم ان چنوں کو صرف مرچیں اور حلدی کے علاوہ ہم وائل کریں گے اس لیے ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا کوٹنگ آئل تو یہاں پہ ہم پریشر ککر کو کریں گے بند اور بند کر کے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ پچیس منٹ کے لیے چنوں کو اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے تو چنیں ہم نے اُبلنے کے لیے چھولے پہ رکھتی ہیں ابھی ہم آتے ہیں اس کے دوسرے سٹرپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا میں نے آٹھ سے دس عدد لیسن کے جوے لے کر ان کو چھلکے سمیت ہی موٹا موٹا میں نے کوٹ لیا تھا کرش کر لیا تھا اور پھر اس میں ایک کپ کے جتنا پانی ڈال کر میں نے اس کو رکھ دیا تھا ابھی ہم اس کو سٹرین کر لیں گے کیونکہ ہمیں صرف لیسن کا یہاں پہ پانی چاہیے ہم نے اس میں لیسن کا پیسٹ شامل نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لیسن کو سٹرین کر لیا ہے اور یہ جو اس کا پانی تھا وہ ہم نے اپنے پاس سیو کر لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے تین عدد سبز مرچے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک اینچ کا عدر کا ٹکڑا اور ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ان کا پیسٹ بنا لینا ہے تو یہاں پہ اب ہم اس ریسپی کے تیسرے سٹپ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم چنوں کے لیے ایک سپیشل مسالہ تیار کریں گے تو سپیشل مسالہ بنانے کے لیے یہاں پہ ہم ایک باول میں ڈالیں گے چار عدد کالی الائچی چار عدد سبز الائچی ایک عدد بادیان کا پھول چھے عدد لانگ دو ٹکڑے دار چینی اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں شامل کریں گے دو چائے کے چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر تو یہاں پہ ہم ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے پیس لیں گے باریک پاورڈر بنا لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے پیس کے پاورڈر بنا لیا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ موٹی کٹی ہوئی کالی میرچ آپ نے بھی اس میں کٹی ہوئی کالی میرچ کا استعمال کرنا ہے کالی میرچ پاورڈر کا استعمال نہیں کرنا اس سے سالن جو ہے وہ کالا ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کو کرتے ہیں مکس اور یہ دیکھیں ہمارا جو سپیشل مسالہ ہے یہ ریڈی ہے اس کو کس ٹائم پہ کس وقت ہم نے استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں تو یہاں پہ اب ہم ایک پین لیں گے اور پین میں شامل کریں گے ایک کپ کے جتنا کوکنگ آئل تو جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کریں گے ایک عدد بڑی پیاز اس کو ہم نے بڑی ایک سلائس میں کٹ کر لیا اور پیاز شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور ہم نے پیاز کو براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیاز جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکی ہے ہم نے اس کو اتنا ہی براؤن کرنا ہے تو ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لہسن اور سبز ملس کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ شامل کریں گے اور یہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے کور اور کور کر کے ہم نے اس کو میڈیم لو پلیم پہ پانچ منٹ کے لیے پکنے دینا ہے تو پھر ملتے ہیں آپ سے پانچ منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیاز کو ہم نے ادرک لحسن اور سبز ملچوں کا پیس ڈال کر پانچ منٹ کے لیے پکا لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ حلدی اور حلدی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مزید جو ہے وہ دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے پک کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے تاکہ یہ جو پیاز ہے یہ اچھی طرح سے اسی میں میش ہو جائے اور اس کا ایک پیسٹ سا بن جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے پیاز کو مزید دس منٹ کے لیے کوک کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کافی حد تک ہمارا جو پیاز ہے وہ اس میں میش ہو چکا ہے تو سب سے جو خاص چیز ہے اس ریسپی کی وہ یہ مسالہ ہے جس کو ہم نے کافی اچھی طرح سے کافی ٹائم کے لیے کوک کرنا ہے تو ابھی یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کلو چکن اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گا چھے عدد کوفتے تو آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر آپ نے صرف اس میں چکن شامل کرنا ہے یا صرف اس میں کوفتے شامل کرنے ہیں تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی یہ ریسٹورانٹس والے ہوتے ہیں وہ اس میں ایک ہی وقت میں کوفتے اور چکن ڈال کر اس کو پکاتے ہیں جس سے اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ نکلتا ہے تو یہاں پہ اب ہم نے چکن اور جو کوفتے شامل کی ہیں اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے مسالے میں تو پھر ملتے ہیں آپ سے دس منٹ کے بعد تو یہاں پہ ہم نے چکن اور کوفتے ڈال کر اس کو اچھی طرح سے کوک کر لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ لال مرچ کا پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اور ابھی ہم اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے کوک کریں گے میڈیم فلیم پہ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم اس میں نمک شامل نہیں کریں گے کیونکہ جب ہم نے چنے وائل ہونے کے لیے رکھے تھے تو اس میں ہم نے ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کر دیا تھا تو یہاں پہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو بھی اچھی طرح سے کوک کر لیں گے مزید پانچ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو گریوی ہے وہ چکن اور کوفتوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پک چکی ہے ابھی ہم اس میں اگلے ہوئے چنے شامل کریں گے اور چنوں کا جو پانی ہے وہ بھی آپ نے ایز پیٹیز ہی اس میں شامل کرنا ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی سے ہی کتنا خوبصورت کلر جو ہے وہ آ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو کریں گے کور اور کور کر کے ہم نے ان کو بلکل دم والی فلیم پہ بیس منٹ کے لیے پکا لینا ہے تو پھر ملتے ہیں آپ سے بیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں یہاں پہ چنوں کو ہم نے دم پہ رکھ دیا تھا بیس منٹ کے لیے تو ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں جو ہم نے سپیشل مسالہ بنا کے رکھا تھا وہ پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس میں شامل کر کے اس کو مکس کر دیا تھا وہ ویڈیو مجھ سے تھوڑی سی میس ہو گئی ہے تو وہ مسالہ ڈال کے میں نے اس کو مکس کیا تھا اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے دام پہ رکھا تھا پانچ منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے خوبصورت سے چنے ہمارے ریڈی ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کریں گے پانچ عدد ثابت سبز مرچیں اور مرچیں شامل کر کے ہم اس کو کریں گے مکس اور ابھی ہم اس کی فلیم کرتے ہیں آف اور ان کو دیش آؤٹ کرتے ہیں تو ہوئیے دیکھیں یہاں پہ ہمارے مرک چنے بن کے بلکل ریڈی ہیں اور میں نے ان کو تین ویریشن میں کیا ہے یہ ایک باول میں میں نے ڈالے ہیں مرگ چنے اور دوسرے باول میں میں نے ڈالے ہیں کوفتہ چنے اور یہاں پہ یہ تسرے باول میں میں نے ڈالے ہیں انڈا چنے آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی زیادہ مزے کے چنے بنتے ہیں تو جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو پھر مجھے کومنٹ سیکس میں فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اس کے ساتھ ہی علی پچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ